بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے ہسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بسم اللہ رقمان رکھی میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیر سے ہوں گے دعا کرتی خود تو آپ جب ہے عمل کرنا ہے تو ہتھیلی کے سیاہی یعنی کاجل ضرور لگانا ہے حاضرات کاجل لازمین لگائیے گا جب بھی آپ نے اگر کسی بچے کے پر کرنا ہے دس بچے کا ٹائم ہے دیکھیں جو عامل ہوتا ہے اس کو ان عملیات کی بہت ضرور پتی ہے تو وہ زیادہ چھرت ہے بچہ کوئی ہو تو پاس سفیر اس کے لئے بچے کے بچے طریقے سے ان کو حاضرات کے بارے میں معلوم کر سکیں یا اپنے کوئی اور مسئلے کے بارے میں معلوم کر سکیں ان دہموں کے لئے بچے نیاب جس کے اپنے حاضرات کروا چکے ہیں تو اس کا ایک قیدہ یہ ہے کہ آپ جب بچے کے پر حاضری ہو بچے کو پتہ ہو گا جیسے وہ دل میں یاد کر رہے گا تو بچے کے پیس حاضر ہو جائیں گے تو بچے سے کہیے گا کہ آپ بلانے کا طریقہ گیا ہے جب وہ بلانے کا طریقہ بچے بتا بھی اس بچے کے حاضری آپ کر ہا سکتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف بات آپ کبھی نہ پوچھ گا خود ہوں گے تو آپ نے جب بھی حاضری کروانی ہے تو آپ نے ضرور تک کرنی ہے اور بچے کے پڑھ کر دم کرنا ہے خود کے پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے لا الہ لا دے اللہ بت لا الہ لا دے اللہ بت لاد یا حضرت سلمان بن داؤ علیہ اسلام حاضرات دکھ لاد ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی عبارت ہے عزائمت ہے یہ لازم کیجئے گا یہ ایسے عمل ہیں جو بزرگوں کے مانے ہو عمل ہیں اور بزرگوں نے ان عملیات کے پر ہمیں آسانی مل گئی ہے ٹھیک ہے اللہ پیات نے ایک مقلین کی حاضری کی عدد کر دی ہوئی ہے ہر جو یہ عمل کرے گا وہ خود اس چیز کو دیکھے گا جانے گا ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے کانسل جو ہے لگا لینا ہے ہتھیلی پر یا ناخن پر اور سیاہی کے اوپر گوس نظر رکھ کر آپ میں دیکھ نا ہے اور گیارہ مرتبہ اول آخر پہلے دروشی پڑھ پر اٹھائیس مرتبہ جو پر میں نے آپ کو بھی آمائمت بتائی ہے وہ پڑھیں گے اٹھائیس مرتبہ تو جب آپ دم کریں خود پر اگر کر رہے ہیں تو خود پر دم کریں ہتھیلی پر دم کریں اگر آپ بچے کے وقت سے کر رہے ہیں دس بچے کا ٹائم ہے تو بچے کے اوپر اور اس کے ہتھیلی پر دم کریں تو انشاءاللہ فوراً موقعین کا نزول ہو جائے گا جو مرضی آپ ان سے سوال کریں شریعت کے خلاف آپ سوال نہیں کریں کہ پہلے آپ نے السلام وآلیکم کہنا ہے اور پھر ان سے حال سوال پوچھنا ہے اور پھر ان کو آنے کی وجہ بتانی ہے کہ آپ کس لئے بلائی گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ تمام سوال جو مکمل دسلی بچ جو مل جائے تو پھر ان کو سلام وآلیکم اور شکریہ دا کر آپ نے رخصت کر دینا اس کے جانے چلی جانے کے بعد آپ نے کوئی مٹھائی پانست کی رکھنی لازم ہے اس مٹھائی پر آپ پڑھا ہے اس کے دم کریں اور بچوں میں تقسیم کر دیں ٹھیک ہے تو جو جو مٹھائی کھائے گا الحمدللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا اللہ پاک سے مٹھائی کھاتے وقت دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو موکلین حاضر ہوئے ہیں یہ موکلین حاضر ہوئے ہیں اس کا مٹھائی کا سوا کو ان تک پہنچ جائے گا اس ہی جاتے چاہتے ہی دعا بات بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور مجھ سے کمرس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو دوبارہ بتانی کی ضرور نہیں پڑ گی سکین کے اپر جو عبارت ہو میں چلا دوں گی نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل غلط نہیں ہے تو عمل غلط پڑھیں میں لازمان کیجئے چند منٹ کامل ہے یقین لائیں اپنا بوزد ایک دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ